اسلام علیکم آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ where you should join judiciary کیونکہ جب وکیل بنتا ہے تو وکیل بننے کے بعد اس کا خواب ہوتا ہے کہ میں سیول جیل کی تیاری کروں یا میں پریکٹس کروں لیکن پریکٹس ایک نئے وکیل کے لیے بہت ہی مشکل فیلڈ ہے اور اس میں بہت زیادہ منت کرنی پڑتی ہے اب یہ بات نہیں کہ judiciary کے لیے بھی آپ کو منت نہیں کرنی پڑے گی وہاں پر بھی بہت زیادہ منت ہے judiciary کے اندر آپ almost 30 سے 35 تک سبجیکٹس ہیں آپ نے day to day work کرنا ہے اگر ایک بندہ جاجب بنتا ہے تو جاجب بننے کے اس کے فوائد کیا ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ 17 grade کی پنجاب کے اندر یہ جاب ہے باقی صورتوں کے لیے یہ 18 scale کی جاب ہے اب پنجاب کے اندر بھی ایک سیول جائے کہ جو pay ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار سے start ہوتی ہے گاڑی ملتی ہے گھر ملتا ہے سہولتے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن اس جاب کے اندر انسان جو ہے وہ secure ہے ایک وکیل بندہ جب جاجب بنتا ہے تو وہ اپنے آپ کو secure feel کرتا ہے لیکن جاجب بننا کوئی آسان کام نہیں ہے جاجب بننے کے لیے آپ کو سب سے جو ضروری چیز ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے محنت کیسے کرنی پڑتی ہے جیسے آپ میری اکیڈمی کے اندر مینا تے ہیں تو وہ میں ایک ایک سٹوڈنٹ پر فوکس کرتے ہیں۔ وہ ایک ایک سٹوڈنٹ کا ساتھ جو ہیں وہ cooperate کرتے ہیں لیکن دن رات ایک کرنے سے یہ پاوسیبل ہے۔ اور جب تک آپ دن رات ایک نہیں کریں geheب آپ جورشتی کی تیاری نہیں کر پائیں گی۔ یہ اگر آپ نے سوچا ہے کہ جورشتی کی تیاری جو ہے جب سیڈس آئی تو ہم تب کریں گے آپ کبھی بھی جورشتی کی تیاری نہیں کر پائیں گے۔ جورشتی کی تیاری اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ آپ اب سے سٹارٹ کریں اور سٹارٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ سسٹم جو ہمارا ہے وہ جو انزور کریں اور ڈے ٹو ڈے ورک کریں کوئی آپ کا علمہ جو ہے وہ سٹیڈی کے بغیر نہیں ہونے چاہیے زیادہ تر سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ کامیاب وہی ہوتے ہیں جن کا ایک اپنا شیڈول ہوتا ہے جو اپنی سٹیڈی پر فوکس رکھتے ہیں اور فوکس اب میں کہتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ چھے منت جو ہے میرے پاس آ کر تیاری کرتے ہیں تو آپ اچھی تیاری کر سکتے ہیں محنت آپ نے کرنی ہے کام میں نے کروانے اگر آپ کام اچھی طرح سے کرتے ہیں تو آپ سکسیس فول بھی ہیں اب ماشاءاللہ میری کسیر تعداد جو ہے وہ سیول جاج بنی ہے ایڈی پی پی بنی ہے تو میں ایک چیز کہتا ہوں کہ وہی بندے کامیاب ہوئے ہیں جو جن کا فوکس رہا ہے الٹی میٹ آپ کے ٹیچرز جوتے ہیں وہ بہت زیادہ میٹر کر رہے ہوتے ہیں میرے پاس اب انگلیش کے سٹاف جو ہے اب انگلیش کے ہمارے پاس دو ٹیچرز ہیں ایک سار رزوان صاحب ہیں اس کے بعد دوسرا ایک اور نئے ٹیچر ہم لے کے آئے ہیں اب اردو کے لیے ہمارے پاس جو ٹیچر ہیں وہ احمد اتخار صاحب ہیں بہت بڑے شاعر بھی ہیں اور ان کی بہت ساری کتابیں جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ہیں اس کے بعد لاؤ کے لیے لاؤ جو سارے سبیٹس ہوتے ہیں وہ میں خود پڑھاتا ہوں باقی ہم اس میں جو سپیشل آزیشن ہے کہیں ٹیچرز کی ان کو بلاتے ہیں کہ ان کے لیے ہم بہتر سے بہتر انوارمنٹ پروائیڈ کر سکیں اور پریکٹیکلی ورک جو ہوتا ہے اس پر میرا سب سے زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پریکٹیکلی ورک سیکھ سکیں جیسے بیل لکھنا ایشو فریم کرنا چارج فریم کرنا آرڈر کوئی بھی لکھنا اب میرے سٹوڈنٹ کو یہ پرابلم کریئیٹ نہیں ہوتے کہ انہوں نے آرڈر لکھنا ہے یا انہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم ہو اور اس کے بعد نہ صرف میں میرے ٹیچرز بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی چوبیس کھنٹے جو ہیں اپنے سٹوڈنٹ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی انہیں کوئی ضرورت ہو تو وہ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ویڈسپ گروپ ہوتا ہے ویڈسپ گروپ کے اندر جو سٹوڈنٹ ہے وہ ان کی آپ نے لیٹ کر دی اگر آپ سپوز ابھی آپ کے دو سال بھی واقعی ہیں یا آپ نے ایڈیشن کی تیاری کر دی ہے تو آپ تیاری ابھی سے شروع کریں دن رات ایک کریں محنت کریں اور کمیٹمنٹ سے کام کریں اور آپ کامیاب ہیں بس آج میں نے یہی آپ کو کہنا تھا اور میں پھر اگین 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 یہی بات کہتا ہوں کہ کمیٹمنٹ کریں اپنے ساتھ کمیٹمنٹ جب آپ کی ہوگی تو آپ کامیاب ہیں تینکیو